مرد فضیلت کا حامل مرد کس جگہ سے گزر کر اس دنیا میں پہنچتا ہے اس بارے میں کوئی بحث نہیں چھیڑی جاتی بالا دستی کی اس روایت نے عورت کی زندگی کو نہ صرف گھروں میں بلکہ باہر بھی حرام کیا ہوا ہے بالا دستی کی یہ روایت گھروں کی دیوار پھلانگ کر کام کرنے کی جگہوں بازاروں اور گلیوں تک میں ایسی سرائیت کر گئی کہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی چار دیواروں میں عمر قید کی مجرم بن کر اس طرح رہ گئی کہ اگر اسے کبھی آزادی کا پروانہ مل بھی جائے تو خود سے یوں علشتی رہتی ہے جیسے وہ پرندہ جس کا بچپن اور جوانی پنجرے میں گزرے ہوں وہ کھلے پنجرے کی سلاخوں کو بھی حیرت سے تکتا ہے اور خود سے پوچھتا ہے کہ کیا ان سلاخوں سے باہر بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے عورت کو باہر کی گالیاں کپڑے چیرتی نگاہیں چلتے پھرتے جسم پر جان بوجھ کر ٹکرانے والے ہاتھ تو شاید برداشت ہو جاتے ہوں لیکن گھر کی جنگیں اس کی جان نکال دیتی ہیں گویا ایک سپائی لہو لہان اپنے مورچے میں پہنچے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے خون کا پیاسہ پائے مرد اکثر اپنی ہر کمزوری کو تاہی اور بغیرتی کو جواز بکشنے کے لیے کبھی تہذیب کو ڈھال بناتا ہے کبھی اقدار کی چادر اڑتا ہے اور جب کوئی حربہ کام نہیں آتا تو مذہب کی مٹی تلے گردن کو یوں دبا لیتا ہے کہ گویا کوئی اس کی واردات کو دیکھ نہیں پا رہا شاید یہی وجہ ہے کہ تیزاب صرف عورت کے چہرے پر ملے گا یوں تو مذہب ہمیں اس قدر عزیز ہے کہ کار جہل میں بھی مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن مذہب کو بھی حضب ضرورت ہی دل کے پاس رکھتے ہیں ورنہ تو اسے تنہا ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے شادیوں کے مسائل میں ہم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاں ایک سے زیادہ دفعہ بیوہ ہوئی عورتوں کی شادی بھی بہ آسانی ہو جایا کرتی تھی وہیں عمر کے فرق کو بھی کوئی ایسی خاص اہمیت حاصل نہ تھی قبل از اسلام بھی عرب میں آزادی کا یہ عالم تھا کہ خواتین بھی اپنی پسند کا نہ صرف برملہ اظہار کر دیا کرتی تھی بلکہ اپنے من پسند شخص کو شادی کا پیغام بھی بھیج دیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک سے شادی اس بات کی واضح نشانی ہے اس کے علاوہ نکاح کے بندھن میں بندھنے والوں کی باہمی رضا مندی کی کیا اہمیت ہے اس بات کا اندازہ لگانا اس قدر سہل ہے کہ خاتون جنت کی شادی کا جب موقع آیا تو باوجود اس کے کہ شریک حیات شیر خدا اور شہر علم کا دروازہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ان کی مرضی پھر بھی معلوم کی اب اگر بیوہ کسی شخص سے شادی کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے شاید پہلے سے ہی ایک اور بندوبست کر رکھا تھا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے اور اگر عورت شادی کا پیغام بھیج دے تو مرد اسے کردار سے آری تصور کرتا ہے مرد کا کسی خاتون کو لے کر گھومنا پھرنا کوئی مایوب بات نہیں لیکن عورت کا ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے مرد کسی عورت کو لباس کی طرح اوڑ بھی لے تو پرانا نہیں ہوتا مگر عورت کسی کو چھو بھی لے تو پرانی ہو جاتی ہے سگریٹ مرد کے پھیپڑے خراب کرتی ہے اور عورت کا کردار ہر گالی میں عورت ہی کو جگہ دی جاتی ہے عورت کی زندگی کا ورک ورک سفید کاغذ ہونا چاہیے مرد کی زندگی کا ہر کاغذ بھلے پکاسو کی پینٹنگ ہو عزت کا تمام بوجھ عورت کے کاندھوں پر آ گیا اور مرد ہر بوجھ سے بے نیاز جنگل کے بھوکے شیر کی مانین دندناتا پھرتا ہے ماں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں یہ جملہ تقریباً ہر گھر میں زندگی میں ایک بار تو سنا ہی جاتا ہے اور پھر اس جملے کی تکمیل کی تیاریاں اور کوششیں بھی کی جاتی ہیں لیکن عورت کے دل میں اگر کوئی محبت جنم لے لے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس جذبے کی ایسی قبر بنا دی جاتی ہے جس پر صدیوں سے کوئی نہ آیا اس جذبے کا اظہار نہ خلوت میں کیا جا سکتا ہے نہ جلوت میں کیا شریک حیات چننے کا اختیار کسی اور کو ہونا چاہیے کیا میرے ذہنی جسمانی اور روحانی سکون کو وہ میرے علاوہ کوئی اور ناپ یا جانچ سکتا ہے ماباپ کی فرما برداری بہت احسن چیز ہے اور برے صغیر کی تہذیب کا ایک ایسا اہم جز ہے جس کا فائدہ ماباپ نے جائز اور ناجائز حد تک نیک اور بد نیتی کے ساتھ ہمیشہ اٹھایا انہی روایتوں کے زیر اثر ذاتوں اور حتہ کے رنگوں کی بنیاد پر والدین اولاد کی خوشیوں کی بلی دیتے آ رہے ہیں اور اولاد ان بلیوں کو خدا کی خوشنودی مان کر مانتی چلی آ رہی ہے جب ثقافت اور تہذیب مذہب کے رنگ میں نارنگ سکی تو مذہب کو ہی رنگ دیا گیا جب مذہب میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں تو ان چیزوں کا وجود کہاں سے آیا اگر محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولادیں ناجائز ہیں تو زبردستی اور انہ کے ہاتھوں بنائے ہوئے رشتوں سے ہوئی اولادیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں ایک عورت جس کا جسم کسی اور بستر پر ہو اور دل کسی کافی شاپ کی میز پر رہ گیا ہو اس کو جیتے جی قتل کرنے والوں کو سر فخر سے بلند کر کے چلنے کا حق کس نے دیا نکاح کے مشکلات زنا کی راہ ہموار کرتی ہیں اگر محبت کی شادی میں مسئلہ صرف ذات، رنگ اور قبیلے سے ہے تو مسئلہ ہمارے دماغ میں ہے محبت کا جذبہ اختیاری نہیں ہوتا اور ایسا ہو جانے کی صورت میں اسے فضول روایتوں اور بے سود اقدار کی بھینٹ نہ چڑھائیں اپنی اولادوں کو منطق اور دلیل سے قائل کریں صرف عمر میں بڑا ہونے کا اتنا فائدہ نہ اٹھائیں کہ آپ کسی کی زندگی کو جہنم بنا دیں ذات، نسل، وطن پرستی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر کھڑے ہو کر مستقبل کی عمارتیں تعمیر نہیں کی جا سکتی یہ بنیادیں برف کی مانند ہیں جس دن پگھنیں پیروں تلے کچھ نہ بچے گا شکر ہے جانوروں کو اقل و شعور نہیں ورنہ ایسی روش وہ سیکھ لیتے تو لمبے کان کا گدھا، لمبے کان کی گدھی دمکٹا کتہ، دمکٹی کتیا لال آنکھ کا کبوتر، صرف لال آنکھ کی کبوتری ڈھونٹا اور پھر سہرہ، سمندر اور جنگلوں کی بھی ذاتیں ہوتی کوئی جنگل شاجی ہوتا کوئی پہاڑ صوفی ہوتا اور کسی بیابان کا تعلق شاہی خاندان سے ہوتا ان کے مقین اور سیہ بھی صرف ہم ذات اور ہم مرتبہ لوگ ہی ہوتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اقل صرف ہمیں بکشی موسیقی